ایسی ایک کہانی پیریس میں کل دیکھنے کو ملی کینیا کے ماہن دھاوق ایلیوٹ کپچوگے کی کپچوگے بے ایلیٹ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے لگ بھگ دو گھنٹوں میں مہراثن دوڑ لی تھی اور جن کے پاس ریو اور ٹوکیو اولمپک کھیلوں کے سون پدک بھی تھے مگر وہ اپنی آخری اولمپک مہراثن دوڑ پوری نہیں کر سکے کوئی تیس کلومیٹر دوڑنے کے بعد کپچوگے تھک گئے اور ان کے بدن نے آگے دوڑنے سے انکار کر دیا یہ ان کے کیریئر کا پہلا موقع تھا جب وہ مہراثن کو پورا نہیں کر پائے لیکن مہراثن ایتلیٹ اپنی جگہ پر رک گیا اور ریس کے آخری دھاوق منگولیا کے سیروڈ بارٹ اوکر کے نکلنے کا انتظار کیا اور اپنی میراثن اور اولمپک یاترہ کو الویدہ کہہ دیا اور اس کے لیے پیریس سے بہتر جگہ کونسی ہو سکتی تھی امریکہ نے پورشوں کے بسکٹ بال میں اپنا سترمہ اولمپک سون پدک جیتا ٹیم یو ایس اے نے فائنل میں فرانس کو انٹھانوے ستیاسی سے ہرائیا بھارت کا پیریس اولمپک کھیلوں کا سفر کل ختم ہو گیا جب گولف میں مہیلہ ورگ میں عدیتی اشوک انتیسویں اور دیکھ شاہ ڈاغر انچاسویں ستان پر رہے مہیلاؤں کی چھتر کلو فریسٹائل کشتی میریتی کا ہڑا اپنا باؤٹ کرگز پہلوان آئی پیری میڈٹ سے ہار کر پدک کی کشتی سے باہر ہو گئی ان اولمپک کھیلوں میں بھارت نے ایک رجت اور پانچ کانسے سمیت کل چھ پدک جیتے ہیں کچھ مقابلے آج ہوں گے لیکن کل تک چین انچالیس سورن ستائیس رجت اور چوبیس کانسے یعنی کل نبے پدکوں کے ساتھ پدک تالیقہ میں شیرش پر بنا ہوا تھا اس کے ٹھیک پیچھے ہے سینکت راج امریکہ جس کے کھلاڑیوں نے جیتے ہیں ارتیس سورن اور بیالیس رجت اور اتنی ہی کانسے امریکہ کے کل پدک ہیں ایک سو بائیس میزوان فرانسے پانچ وستان پر سولس ورن چوبیس رجت اور بائیس کانسے یعنی کل بہ سٹھ پدکوں کے ساتھ پیریس سے آکاشوانی کے لیے میں مہند سنگلالس